آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کیک سچانے کے لیے ویپنگ کریم کو گھر پر ہی کیسے ویپ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کریم کتنی اچھے سے ویپ ہوئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کسی بھی برینڈ کی نون ڈائری ویپنگ کریم لے لیں گے مارکٹ سے پرچیز کرنے کے بعد اسے فریزر میں سٹور کریں اسے فریزر میں سے تب ہی نکالے جب اس کو یوز کرنا ہو میں نے بھی ابھی ہی اسے فریزر میں سے نکالا ہے اور اب میں اسے اس طرح سے اپن کروں گے کہ میں اسے دوبارہ سے پہ کر کے فریزر میں سٹور کر سکوں دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس میں سے اتنے ہی کریم نکالیں گے جتنی کہ ہمیں یوز میں لینی ہو کریم کو ویپ کرنے کے لیے ہماری کریم بلکل لیکوڈی اور چل ہونی چاہیے اسی لئے میں اسی میلٹ ہونے کے لیے فریز میں رکھوں گی بہار یہ میلٹ تو ہو جائے گی پر چل نہیں رہے گی اگر ہماری کریم چل نہیں ہوگی تو وہ اچھے سے ویپ نہیں ہوگی اس بات کا دھیان رکھیں اب ہم بچی ہوئی کریم کے دھپے کو پیک کر کے اس طرح سے فریزر میں واپس سٹور کر دیں گے ایسا کرنے سے ہماری کریم تب تک یوز کر سکیں گے جب تک اس کی ایکسپائر نہ ہو جائے کچھ دیر ہو چکی ہے اب ہماری کریم بھی میلٹ ہو چکی ہے ہم ایک بیٹر لیں گے بیٹر کی سپیٹ کو ہم ایک نمبر پر رکھ کر اسے ایک منٹ کے لئے ویپ کریں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس کی سپیٹ بڑھائیں گے اس بات کا دھیان رکھیں کہ کریم کو ویپ کرتے ہوئے کریم میں کوئی بھی آئس کرسٹل نہیں ہونے چاہیے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی سپیٹ کو انکریز کر دیں گے دیکھیں اسے اب ہم تین سے چار منٹ تک اسی طرح سے ویپ کریں گے دیکھیں ہماری کریم اچھے سے ویپ ہو چکی ہے اب ہم بیٹر کو نکال دیں گے اور کریم کو چیک کریں گے کریم کو چیک کرنے کے لئے چمچ لیں اس میں کریم ڈالیں اور چمچ کو اُلٹا کر کے دیکھیں اگر ہماری کریم نیچے نہیں گے رہی ہے تو ہماری کریم اچھے سے ویپ ہو چکی ہے آپ اسی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تھینکیو